سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے اس کے مال میں اضافہ ہوگا فرما صدقہ بری موت سے بچاتا ہے یعنی کہ بندے کو بری موت نہیں آئے گی اس کی موت آئے گی تو اس کو اچھی موت آئے گی سود مال کو تباہ کر دیتا ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکاة دینی ہوگی فطرانہ دینا ہوگا صدقہ خیرات دینا ہوگا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاة فطرانہ ہم صدقات کس کو دیں آج ہر دوسرا بندہ فقیر بنا ہوا ہے جہاں دیکھو پورے شہر کے اندر کہیں بھی چوکوں پر بزاروں میں گلیوں میں مانگنے والوں کی کسرت ہے تو کیا ان کو فقیر کہتے ہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو فقیر نہیں کہتے ان کو پیشاور بھکاری کہتے ہیں یہ ایک سخت گناہ اور حرام کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سرما جو اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے بلا عذر شرعی کسی سے سوال کرنا مانگنا یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور حرام کام کرنے والے کی مدد کرنا بھی گناہ کا کام ہے علماء کرام مفتیانے مفتیانے کرام کہتے ہیں کہ یہ پیشاور بھکاریوں کو دینے کا کوئی ثواب نہیں یہ کوئی صدقہ نہیں ہے فرمایا برائی اور گناہ کے کام ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو ہم جو پیشاور بھکاریوں کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو فطرانہ دے دیا ان کو زکاة دے دی ان کو ویسے ہی دس پچاس روپے دے دی ہم سمجھتے ہیں ہم نے صدقہ نکال دیا ہمیں صواب ملے گا ہمیں اس کا صواب نہیں ملے گا ہمیں اس کا گناہ ملے گا جب بھی صدقہ دینا ہو فطرانہ دینا ہو زکاة دینا ہو تو شریعت نے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے ایک کرائٹیریا دے دیا ہے ہم اس کے مطابق ہم لوگوں کو دینا اب سات لوگ ہیں جن کو زکاة اور فطرانہ دینا ہوتا ہے وہ سات لوگ کون سے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں نمبر ایک شریف فقیر نمبر دو مسکین نمبر تین عامل نمبر چار رکاب نمبر پانچ غارم نمبر چھے ابن سبیل نمبر ساتھ فی سبیل اللہ یہ سات طرح کی لوگ ہیں جن کو زکاة اور فطرانہ دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آج سوال کر رہے ہوتے ہیں جی وہ گھر میں ملازمہ ہے ہم ملازمہ کو زکاة دے دیں ان کو ہم فطرانہ دے دیں گھر میں کام کرنے والی آتی ہے کپڑے دھونے والی آتی ہے برتند ہونے والی آتی ہے ان کو دے دیں ہمارے پڑوس میں کوئی طلاق یافتہ کو بیوہ رہتی ہے اس کو بیوہ کو فطرانہ دے دیں کوئی بیچارہ بیمار ہے کوئی معذور ہے اس کو دے دیں دیکھیں میں آپ کو ایک شریف مسئلہ بتانے جا رہا ہوں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے کوئی بیمار ہے شریعت نے کہا کہ شریف فقیر شریف فقیر اور مسکین اس کو آپ نے فطرانہ دینا ہے اب وہ فقیر کس کو کہتے ہیں وہ آپ سن لیں فقیر اسے کہا جاتا ہے جو مالک نصاب نہ ہو مثال کے طور پر مالک نصاب کی رقم اس وقت بن رہی ہے اسی سے پچاسی ہزار روپے تو جو شخص ایکسٹرا اسی پچاسی ہزار روپے نہیں رکھتا نہ اس کے پاس سونا ہے نہ اس کے پاس چاندی ہے نہ اس کے پاس مال تجارت ہے نہ ہی گھر میں کوئی ایکسٹرا سمان بھی نہیں ہے جسے کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤت یعنی کہ اس کے پاس صرف ضرورت کے پیسے ہیں ضرورت ہی کا سمان ہے ایکسٹرا کوئی پلارٹ نہیں کوئی چیز نہیں ایسا بندہ شریف فقیر کہلاتا ہے اس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں فطرانہ جبکہ اس کے پاس ایک ڈیڑھ تولہ سونا پڑا ہوتا ہے جس خاتون کے پاس ایک تولہ سونا بھی پڑا ہوا ہے بھلے اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک تولہ سونا کی قیمت ایک لاکھ سے اوپر ہے نہ وہ زکاة لے سکتی ہے نہ وہ فطرانہ لے سکتی ہے ایک بیوہ عورت ہے اس کے پاس ایکسٹرا ایک پلارٹ پڑا ہوا ہے پانچ مر لے گا دو مر لے گا اس کے پاس ایکسٹرا مکان ہے وہ زکاة تو فطرانہ نہیں لے سکتا نہ ہی اس کو مانگنے کی اجازت ہے جس کے پاس ایکسٹرا کوئی چیز پڑی ہو نہ وہ زکاة لے سکتا ہے نہ وہ فطرانہ لے سکتا ہے اور مسکین مسکین اسے کہتے ہیں اس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہوتا ایک اس کو اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا تو اس مسکین کو مانگنے کی اجازت بھی ہوتی ہے وہ مانگ کر لے سکتا ہے فقیر مانگ کر بھی نہیں لے سکتا تو ہمیں اپنی زکاة دروس طریقے سے فطرانہ دروس طریقے سے مستحق تک پہنچانا ہوگا تھوڑا سا ریسرچ کریں تھوڑا سا دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اہل محلہ میں سفید پوش ہے جو مانگتے نہیں ہیں ان کو چیک کریں اگر واقعی آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ لگتا ہے کہ یہ شریف فقیر ہے مسکین ہے ان کو جا کر ان کو آپ اپنا فطرانہ پہنچائیں اپنی زکاة پہنچائیں انشاءاللہ ہماری زکاة صحیح جب عدا ہو جائے گی تو زکاة دینے والوں کا مال بڑھتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے انہیں جنت بھی عطا فرماتا ہے تو اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا جی بیوہ کو دے دیں ملازمہ کو دے دیں فلان کو دے دیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ شریف فقیر اور مسکین ہے کہ نہیں ہے تو آپ شریف فقیر اور مسکین کو دیں ذمہ داری ہے بیوی کی پرورش اس کو کھانا کھلانا وغیرہ شہر بیوی کو نہیں دے سکتا بیوی شہر کو نہیں دے سکتی والدین بچوں کو نہیں دے سکتے بچے والدین کو نہیں دے سکتے کیونکہ ایک دوسرے کی کفالت کرنا ان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ دیگر بہن بھائیوں کو تایا چچا خالہ کپوں وغیرہ اور پڑوسیوں کے اندر جو مستحق ہے شریف فقیر ہے اس کو آپ فطرانہ اور زکاة جو ہیں یہ دے سکتے ہیں اب اس میں میں نے اور بھی نام لیا ہے اس میں میں نے نام لیا عامل فی زمانہ عامل نہیں ہے عامل اسے کہتے ہیں جو عمر المؤمنین نے زکاة جمع کرنے کے لیے جس بندے کو مقرر کیا ہو اب نہ تو عمر المؤمنین ہے نہ ہی عامل ہے ایک میں نے نام لیا ہے غارم کا اور رکاب کا یعنی کہ ایک غلام ہے فی زمانہ اس کو اس کے مالک نے کہا ہوتا ہے اتنی رقم دے میں تجھے ازاد کر دوں گا فی زمانہ غلام بھی نہیں ہے اور غارم غارم وہ اتنا کرزے میں ڈوب گیا ہے کہ گھر کا سارا سمان بھی بیچ دیا جائے تب بھی اس کا کرز نہیں اترے گا تو اس کو بھی زکاة دیں گے اور ایک میں نے نام لیا ہے ابن سبیل ابن سبیل اسے کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وف کر دیا ایسا ذہین طالب علم جس نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وف کر دیا اس کا علم حاصل کر کر ایک بڑا مفتی بن جائے اس کو بھی زکاة دیں گے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں غلط ہو گیا ابن سبیل والا کار دیجئے گا وہ سارا غلط ہو گیا ابن سبیل والا ابن سبیل اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ سفر میں ہے اور سفر میں اس کا مال ہلاک ہو گیا چوری ہوگی ڈاکو پڑ گئے یا مال جل گیا ڈوب گیا سفر میں اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا تو اس کو زکاة دی جائے گی تاکہ وہ اپنی منزل تک واپس پہنچے اور فی سبیل اللہ اسے کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وف کر دیا ہو جہاد کے لیے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک ذہین طالب علم ہے اس نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وف کر دیا ہے اس کو زکاة دی جائے گی تاکہ وہ اور کوئی کام کاج نہ کرے صرف دین پڑھے تاکہ وہ ایک بڑا مفتی مفتی آزم بن سکے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکاة دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کو اگر ہم زکاة دیتے ہیں تو کوئی مانگنے آ گیا ہم نے کوئی راف دی ہے کوئی قادیانی ہے کوئی ویسے ہی پیشہ اور اس کا کام ہی مانگنا ہے ہماری دکان پر مانگنے آئے ہم نے اٹھا کر اس کو سو دو سو روپے دے دیا نہ تو یہ صدقہ ہے نہ یہ فطرانہ ہے نہ یہ سواب کا کام ہے یہ ہمارے لئے شرن درست نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں درست زکاة دینے فطرانہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اس دفعہ فطرانہ کتنا بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں فطرانہ چار چیزوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے گندم جو خجور اور کشمش گندم کے اعتبار سے اس دفعہ یہ دو ہزار بائیس میں جو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے گندم کے اعتبار سے فطرانہ کی رقم بن رہی ہے ایک سو ستر روپے جو کے اعتبار سے بن رہی ہے پانچ سو ساٹھ روپے خجور کے اعتبار سے سولہ سو روپے اور کشمش کے اعتبار سے اٹھائیس سو روپے دو ہزار آٹھ سو روپے اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ جو کے اعتبار سے فطرانہ دیں خجور کے اعتبار سے دیں کشمش کے اعتبار سے دیں لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ ایک سو ستر روپے فیکس فطرانہ دے گا تو فطرانہ ادا ہو جائے گا لیکن مستحب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اٹھائیس سو روپے دے یا سولہ سو روپے دے یا پانچ سو ساٹھ روپے دے سواب زیادہ ملے گا جتنا گھر زیادہ اتنا میٹھا ہوگا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے